ہمارے ساتھ مہرے قانون اور سابق ایٹورنی جنرل عرفان قادر صاحب موجود ہے عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کل ادم قرار دے دیا ہے اور سات ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ٹیکس معاملات ایف بی آر کو بھیجنے کا حکم دیا ہے کیا اس پر تبصرہ کریں گے جی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ ویو فارم کیا ہے ان کا جو خیال ہے اس ساری چیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو جہدادیں تھیں یہ ان کی بیگم صاحبہ کی تھیں ان کی بیگم صاحبہ کے پاس انڈیپینڈنٹ سورس آف فنڈز تھے ان جہدادوں کو حاصل کرنے کے جو کہ بیگم صاحبہ نے کل ویڈیو لنک کے ذریعے دس رکنی بنچ کو اپنا تمام موقف جو ہے بیان کیا اور کیونکہ بیگم صاحبہ کا اس موقف آنے کے بعد وہ سپریم کورٹ دس رکنی بنچ یہ سمجھا کہ جج صاحب کا اس سے بلواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے اور کیونکہ جج صاحب سے تعلق نہیں ہے تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ یہ اگر جہدادیں نہیں بھی ظاہر کی گئیں تو وہ بیگم صاحبہ نے ظاہر نہیں کی اور لہذا بیگم صاحبہ سے یہ پوچھا جائے اور ایف بی آر کو ڈیریکٹ کیا ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کو نوٹس دیں اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پچھائیں لیکن ٹیکس کے معاملے کو جہاں تک تعلق تھا مس کانڈکٹ کیا وہ جج صاحب کو انہوں نے اس چیز سے بریوزمہ کرا دے دیا ہے اور انہوں نے یعنی ان کے فیصلے سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جج صاحب کا چونکہ تعلق ان پروپٹیز سے تھا ہی نہیں اور وہ کوئی ایسا ایویڈنس بھی نہیں آیا جسے پتہ چلے کہ جج صاحب انہوں نے یہ پروپٹیز ان کے پیسے سے خریدی گئی ہیں لہٰذا مس کانڈکٹ کا جو ایسپیکٹ ہے اس کو اس سے بالکل علیدہ کر دیا گیا ہے اس سے اس کو ڈی لنک کر دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ریفرنس کو کوش کر دیا ہے اور ایف پی آر کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ معاملے چلیں گے تو جج صاحب جو ہے وہ مس کانڈکٹ کی حدتہ کا بریوزمہ ہو گئی اچھا ایک اور چیز ہے نہیں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جسٹس جو ہیں ان کا تعلق اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ نہیں ہے یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ فیصلہ آ گیا یہ نہیں بچوں اور بیوی کے ساتھ تو تعلق ہوتا ہے نہیں یعنی پراپرٹی کے معاملات پر یہ دیکھتا ہے یہ بات ابھی سپریم جوڈیشنل کے سپریم کورٹ کے دس رکھنی بینچ میں ابھی مختصر فیصلہ لکھا ہے انہوں نے ابھی ڈیٹیل فیصلہ نہیں لکھا تو جب تک کہ ان کا ڈیٹیل فیصلہ آنا جائے تب تک اس چیز پہ کوئی بھی حتمی رائے قائم کرنا ہے جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی ایف بی آر وہ تحقیقات کر سکتی ہے ان کی اہلی اور بچوں کے بارے میں بھی اور اگر کہیں بھی کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے تو پھر ایسا بھی ممکن ہے وہ اب ایف بی آر جو بھی قانون کے مطابق جائے وہ کر سکتی ہے تیکس سائٹ کے تو وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں نا جی تو وہ لیکن اپنی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیگم شاہبہ کے پاس انڈیپنڈنٹ سورس ہے تو پھر وہ کیوں جانبوچ کے ادھر جائیں گے لیکن اگر انڈیپنڈنٹ سورس بیگم شاہبہ ایف بی آر کے سامنے نہیں سکتی تو پھر وہ جو معاملہ ہے ان کا جیت سے آپ کا وہ تیکس معاملات جو ہیں وہ پھر آسکتے ہیں اچھا ایک اور چیز بتائے گا ارفان قادر صاحب جب یہ سمات ہو رہی تھی تو اس میں قانونی نقائس کی بات ہوئی لیکیوناس کی بات ہوئی اور اس پر مقالمہ بھی ہوا فروغ نصیم سے فروغ نصیم نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ اگر جج کی بات ہو تو کم میار کے ساتھ بھی کام چلایا جا سکتا ہے اور ایک اور یہ ایش اٹھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر کیسے تحقیقات کسی جج کی آپ نے کر لی ہیں یہ بار بار عدلیہ کہہ رہی تھی تو اب سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ایف بی آر تحقیقات کرے تو یہ تو کلیر ہو گئی چیز کہ اب اجازت مل گئی ہے سپریم کورٹ کی دیکھیں یہ جو آپ ایشوز جو فرما رہے ہیں یہ خیرے صحیح ایشوز ہیں اس کا اکرکس وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے اور اب یہ جو اتنی تیکنکیلٹیز میں میرا فانو بھی نسیجن میں نہیں جائیں گے کیونکہ جتنا وہ لمبا لکھے گے اتنی زیادہ یہ کانٹروورسی بڑے کی کانٹروورسی کم نہیں ہوگی لہذا یہ جو ڈیٹیل فیصلہ ہے گا وہ ان کو بہت ٹو در پوائنٹ لکھنا پڑے گا اور وہ ایمیڈنس بیس لکھنا پڑے گا اگر اس میں ایک انجیکچر سرمائزز آگئے تو وہ ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ بھی پھر ریویو میں اس کو سکوٹنیج کیا جا سکتا ہے تو لہذا فیلحال جب تک ڈیٹیل فیصلہ نہیں آتا میں سمیتا ہوں کہ یہ ساری فرضی باتیں ہیں اس لیے میں ان کے ابھی کومنٹ فیلحال نہیں کروں بہت شکریہ ارفان قادر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور قانونی رائے دے رہے تھے